ہلو گوڈ مارننگ ٹو آل کلاس ایٹ کے بچے جو ہنڈی پڑھتے ہیں ہم آپ کو آج ایک نیا پارٹ پڑھانے جا رہے ہیں پارٹ سترہ پارٹ کا نام ہے ٹوپی بھاگ ایک اور پیج نمبر ہے ایک سو چار کہانی لکھنے والے لکھک نے رائٹر نے دو چڑیوں کی کہانی کچھ اس پرکار سے لکھی ہے ان میں ہے ایک اسطری اور ایک پرش یعنی کی میل فی میل دو چڑیوں کے بارے میں پارٹ سترہ ٹوپی میں لکھنے والے لکھک نے ان چڑیوں کا ورنن کیا ہے ان کے ہر روز کی دنچریا دینک جیون میں کیا کرتے ہیں یہ ان کا ورنن کیا ہے شروع کرتے ہیں پیج نمبر ایک سو چار پر ایک تھی گوریا گوریاد یعنی کی اسطری چڑیا اور ایک تھا گورا یعنی کی نر میل چڑیا دونوں ایک دوسرے کے پرم سنگی تھے دوست تھے جہاں جاتے جب بھی جاتے ساتھ ہی جاتے ساتھ ہنستے ساتھ روتے ایک ساتھ کھاتے پیتے سوتے بھنسار ہوتے ہی صبح صبح رہوتے ہی وہ اپنے کھوتے یعنی کیا اپنے کھونتے اپنے گھونسلے سے نکل پڑتے دانا چگنے اور جھٹ پٹا ہوتے ہی شام ہوتے ہی اپنے گھونسلے میں آگ ہستے تھکان مٹاتے اور سارے دن کے دیکھے سنے ہر روز کیا کیا کہاں پر کیا ہوا کیسے ہوا ان تمام چیزوں کے بارے میں حصے داری آپس میں بھانٹتی ایک شام کو گوریا بولی گورے سے میل چڑیے سے بولی آدمی کو دیکھتے ہو کیسے کیسے رنگ برنگے کپڑے پہنتا ہے کتنا ففتا ہے کتنا سجتا ہے وہ ان پر کپڑا خاک ففتا ہے گورا میل چڑیے تپاک سے بولا کپڑا پہن لینے کے بعد تو آدمی اور بدصورت لکھنے لگتا ہے آج لڑ جیرہ چک گئے ہو گوریا بول پڑی کپڑے پہن لینے کے بعد آدمی کی قدرتی خوبصورتی ڈھک سو جاتی ہے گورا بولا اب تو ہی سوچ ابھی تو تیری سگھڑ کایا کا ایک ایک کٹاؤ میرے سامنے ہے روئے روئے کی رنگت میری آنکھوں میں چمک رہی ہے اب اگر تو مانوس کی طرح اگر تو انسان کی طرح خود کو سرانپا ڈھک لے سجدھج کر ڈھک لے تو تیری ساری خوبصورتی اوجہ لینے کی غائب ہو جائے گی یہ کی نہیں یہ بات صحیح ہے کی نہیں گورا چڑیا یعنی کی میل چڑیا فی میل سے بولا کپڑے کیول اچھا لگنے کے لئے نہیں گوریا بولی موسم کی مار سے بچنے کے لئے بھی پہنتا ہے آدمی تو سمجھتی نہیں گورا ہس کر بولا کپڑے پہن پہن کر جاڑا گرمی برسات سہنے کی ان کی سکت بھی جاتی ہے کی طاقت بھی جاتی رہتی ہے اور اس کپڑے میں بڑا لفڑا بھی ہے کپڑا پہنتے ہی پہننے والے کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے آدمی آدمی کی حیثیت میں بہت پیدا ہو جاتا ہے آدمی آدمی میں فرق اس میں انتر پتہ لگ جاتا ہے پھر بھی آدمی کپڑا پہننے سے باز نہیں آتا ہے گوریا بولی نت نئے نئے لباس سلواتا رہتا ہے یہ نرہ پاگلپن ہے گوریا بولا یعنی میل چڑیا بولا فی میل سے آدمی تو لباس سے ففت لاج ہی نہیں ڈھکتا ہاتھ پیر جو چلنے فرنے کے کام کرنے کے واسطے ہیں انہیں بھی دستانے اور موزے سے ڈھک لیتا ہے سر پر لٹیں انہیں بھی ٹوپی سے ڈھک لیتا ہے اپنے تو ننگے ہی بھلے ہم تو بغیر کپڑوں کے ہی اچھے لگیں ان کے سر پر ٹوپی کتنی اچھے لگتی ہے گوریا بولی میرا بھی من ٹوپی پہننے کا کرتا ہے آپ سمجھیں گے ہوں گے ہمارے پارٹ کا جو نام ہے جو ٹائٹل ہے جو شیرشک ہے وہ ٹوپی ہے دھیان رکھنا آپ سمجھ میں رکھنا ہے ٹوپی تو پائے گی کہاں سے گوریا بولا ٹوپی تو آدمیوں کا راجہ پہنتا ہے جانتی ہے ایک ٹوپی کیلئے کتنوں کا ٹاٹ اُلٹ جاتا ہے ذرا سی چوک ہوئی نہیں کہ ٹوپی اچھلتے دیر نہیں لگتی اپنی ٹوپی سلامت رہے اسی فکر میں اسی چکر میں کتنوں کو ٹوپی پہنانی پڑتی ہے کتنوں کو ادھر ادھر کی دھوکے بازی کرنی پڑتی ہے میری مان تو تُو اس چکر میں پڑ ہی مت گورا تھا تنک سمجھدار اس لئے وہ شکی بھی تھا ڈاؤٹ کرنے والا تھا جبکہ گوریا تھی جپی اور دھن کی پکی ٹھان لیا سو ٹھان لیا اس کو ہی جیون کا لکشیں مان لیا کہا گیا ہے کہ جہاں چاہ ہے وہی راہ ہے اچھا معمول کے مطابق اگلے دن دونوں ہی گورے پر چگنے نکل پڑے اپنے گھوصلے سے دانہ چگنے کے لئے نکل پڑے چکتے چکتے اسے روئی کا ایک فہا ایک دھاگا سے ملا مل گیا مل گیا گوریا خوشی کے مارے گورے پر لوٹنے لگی ارے کیا مل گیا گورے نے چھا کر پوچھا مل گیا مل گیا ٹوپی کا جگاڑ مل گیا گوریا نے گورے کے سامنے روئی کا فہا مار دیا تیرے جیسا ہی ایک باورہ تھا گورہ بولا راستہ چلتے چلتے اسے اچانک ایک دن پڑا ہوا کہیں سے چابک مل گیا چابک تھا بڑا امدہ اور لچکدار کسی گھڑ سوار کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا ہوگا چابک ہاتھ لگتے ہی وہ باورہ چکھنے لگا چابک تو مل گیا باقی بچا ہوا تین گھوڑا لگام جین اب یہ تینوں تو راستے میں پڑے ملنے سے رہے سب کام دھام چھوڑ کر وہ باورہ تا عمر یہ رٹتا رہا باقی بچا تین گھوڑا لگام جین گورہ اسے سمجھاتے ہو بولا اس روئی کے فافے سے لے کر ٹوپی تک کا سفر تجھے کچھ اتا پتا ہے کی نہیں کیسے یہ ٹوپی بنانی ہے یہاں تک میں نے پڑھا دیئے اس سے آگے بھاگ دو ہم آپ کو کل پڑھائیں گے آپ بھی پڑھتے رہو ریڈنگ بھی کرتے ہو اچھی طرح سمجھتے رہو دنیواد